اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہاں سعودی عرب کی کو ضروری خبریں لے گئے جس میں خبریں جو ہیں سعودی عرب کے بینک نے سب کو الارٹ جاری کیا ہے سارے بینک کو اور جتنے بھی لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں چاہے وہ غیر ملکیوں یا باہر کے لوگ وہ کام سب کے لیے کرنا آپ ضروری ہو گیا ہے اور جو بینک سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی اس میں سیئر کروں گا میں اور پہرین سے اور دیلی آ رہا ہے ایک آدمی کے پاس سے سونے کا اتنا بھاری ماترہ میں ملا اور کیسے کیا ہوتا ہے کیسے فراود ہوتا ہے آپ کے جاننے والے بھی آپ کے ساتھ فراود کر سکتے ہیں اور آپ کو جو ہے سمجھئے کی سمگلنگ لائن میں فسا بھی سکتے ہیں اس کے ریگارڈنگ بھی انفرمیشن ہے اور جوجہ سے ایک بھائی صاحب نے سوال کیے تھے بہت ہی ضروری سوال کیے تھے اس کے بارے میں انفرمیشن ایک بہت سارے ضروری خبریں ہیں سعودی عرب کی تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو آپ لوگ کو پورا اپ ڈیٹ پورا نیوز سمجھ میں آئے گا سب سے پہلے جو میں آپ لوگوں سے نیوز شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ نیوز ہے کہ ایک آدمی کو دلی ائرپورٹ پہ پکڑا گیا ہے جو کی بہرین سے آ رہا تھا بہرین سے آ رہا تھا دلی ائرپورٹ پہ اس کو پکڑا گیا اور اس کے پاس سے جو یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے جو واہر ہوتا ہے تار ہوتا ہے تار کا ایک بندل ہوتا اس بندل میں سونے کا بسکٹ تھا اس میں رکھ کے اور پھر واہر کا جو ہے اس میں بائنڈنگ کیا گیا تھا اور لے گا ہے مطلب دیکھنے میں ایسا لگے کہ یہ تار کا تار کا بندل ہے ہم لے کے جا رہے ہیں اور اس کے اندر میں سونے کا بسکٹ پایا گیا وہ قریبا جو ہے سیونٹی ایٹ لاکھ سے مطلب ستر سے اسی لاکھ روپے اس کی ویلو بتائی جا اور اس آدمی کو پکڑ لیا گیا ہے اور بتائیے کہ ان کو سجا بھی ہوگی لیکن پوستاز بھی ہوگا اس میں کئی کیسز ایسے آتے ہیں میں آپ کو ایک وہ چیز اس میں کلیر کر دی رہا ہوں اگر آپ گلف کنٹریز سے ٹریول کرتے ہیں اپنے دیس میں کہیں بھی تو آپ چیز ایک چیز آپ دھیان میں رکھے گا چاہے کوئی بھی آپ کا جاننے والا ہو یا انجان ہو انجان آدمی سے تو آپ بچے اس کا کچھ سامان نہیں لیں جاننے والے بھی اگر آپ کو کچھ سامان دے رہے ہیں تو اس کو کھول کے چیک کر لیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کچھ اور دے دیتے ہیں اور کچھ عجیب طرح سے پیکنگ کر کے آپ کو دے دیں گے اگر آپ کو کھول بھی نہیں پائیں اور اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے وہ آپ سمجھتے نہیں ہیں پھر اسکیننگ میں اگر ائرپورٹ پہ پکڑے جاتے ہیں وہاں سعودی ائرپورٹ پہ نہیں پکڑے جائیں گے اپنے دیس کے ائرپورٹ پہ وہاں پہ کسٹم اگر آپ کو پکڑتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کئی کیسے میں کئی رشتہ دار بھی فساد ہے اور انجان لوگ تو ہے ہی ہیں تو دوبائی سے کیا ہوتا ہے نا ایک سر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اگر آپ کو اپنے دیس جانا ہے تو آپ ایک بار دوبائی ائرپورٹ کے آجو باجو میں پتہ کریے وہاں کئی لوگ کھڑے رہتے ہیں کہ بھائی تم کو انڈیا جانا ہے تم کو ممبئی جانا ہے تم کو دلی جانا ہے ہاں چلو ہم تم کو بھیج دیتے ہیں مطلب اگر آپ پریسان ہیں آپ کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں وہ سب آپ کو کر کے بھیج دیں گے بس ساتھ میں کچھ سامان نہیں بھولیں گے یہ ان کو لے کے چلے جانا ہے ایک آدمی آئے گا ان کو دے دینا یا تم کو کانٹیک کر لے گا تمہارا نمبر دو ایسے انجان آدمی کو لوگ دیتے ہیں یہ ایک طرح کا تسکری ہوتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں ہے آپ کو لگتا ہے ہم کو فری میں ٹکٹ مل گیا آپ تو جھا رہے ہیں اپنے دیش کچھ سامان دے دیا اس نے آپ کو دکھایا نہیں آپ لے کے آئے اور پتا چلا کہ آپ یہاں پھکڑے گئے اس کی ایسے بہت چیزیں ہوتے ہیں دوبای یوگرے سے آنے کے لیے تو جو بھی آپ کو سامان دے اس کا جو آپ جانس پر رکھنے تب ہی نہیں تو آپ جو ہے مسیبت میں پڑ جائیں گے اس کے بعد سی جو سعودی سینٹرل بینک نے اپ ڈیٹ جاری کیا ہے سارے بینک لوگوں کو جتنے بھی بینک جیسے یہاں پہ جب بینک آف انڈیا ہے وہ اس سے وہاں پہ سعودی سینٹرل بینک ہے وہ سارے بینک کو نوڈیفیکیشن دیا ہے کہ آپ کے وہاں جن کے بھی بینک کے خاتے ہیں سب کا بائیومیٹریک اپ ڈیٹ کروائیے یعنی سب کا فنگر وغیرہ لیجئے تو یہ کیا ہوگا کہ کتنے لوگوں کا جیتنے بھی مطلب سمجھے سعودی میں رہنے والے چاہے ہو گیئر ملکیوں باہر ہی ہوں گیئر ملکی کے ہر ایک آدمی کا کھاتا رہتا ہے اس کی سیلری آتی ہے اس میں کئی ان کا نہیں اگر مطلب سیلری اکاؤنٹ نہیں آتی ہے پھر بھی کھاتا رہتا ہے پھر بھی اکاؤنٹ رہتا ہے تو اب ہر اکاؤنٹ ہولڈر کو جا کے ہو سکتا آپ کو کول آئے بلائے جائے یا پھر آپ کسی ٹرانجیکشن کے لیے جائے تو آپ کو بائیومیٹریک لیے جائے اور جو لوگ کا نیا کھاتا پھولے گا ان کو تو بائیومیٹریک دینا ہی پڑے گا اور اس کے بعد سے میں تیسرا نیو جو شیئر کرنا چاہوں گا جوجہ سے جوجہ سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ کیسے پتہ کریں کہ ہمارا ٹریبل بین ہے یا ہمارا کتنے دن کا بین ہے ہم جیل سے آئے ہیں تو کیا ہوگا یا پھر ہم چھٹی پہ آئے ہیں تو کتنے دن کا بین نہیں تو بین کے ریلیٹیڈ انہوں نے سوال کیے تھے سارے سوال لگ بگ کر دیئے تھے اس میں آپ کو جواب ملے گا تو جوجہ نے جواب دیکھ دیکھئے اگر آپ چھٹی پہ آئے ہوئے ہیں تو تین سال کے لیے بین ہے نہیں گئے تو اس وقت آپ جا سکتے ہیں فائنل ایک جیٹ آئے ہیں آپ کبھی بھی کسی بھی دوسرے وجہ پہ جا سکتے ہیں اگر آپ جو ہے جیل سے آئے ہیں تحریل کے جریہ آئے ہیں کوئی کیس ہے عدالت سے آئے ہیں تو ان کیسز میں آپ جو ہے لائف ٹائم بین ہے ٹریبل بین ہے آپ کا اور ایک اور بین ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سنگین جرم میں وہاں پائے جاتے ہیں یا کوئی بھی بڑا فروڈ کرتے ہوئے وہاں پکڑے گئے ہیں سعودی عرب میں اور عدالت سے آپ آئے ہیں تب تو آپ بلیک لسٹ بلیک لسٹ وہ ہوتا ہے جو نہ عمرہ بھی جا پہ جا پائے گا نہ حج بھی جا پہ جا پہ جا پہ گا نہ ٹریل بھی جا پہ جائے گا اور جس کا ٹریبل بین رہے گا لائف ٹائم میں وہ امپلائیمنٹ پہ نہیں جا پاتے ہیں باقی چلے جاتے ہیں اور یہ میکسیم پہلے کیا ہوتا تھا نا پانچ سال کا بہن لگتا تھا دس سال کا بہن لگتا تھا حروب لگتا تھا تو تو حروب کے بعد سے بھی کچھ cases بھی ڈال دیتے ہیں کفیل تو اس سمیں جو بھی آدمی تھے ہیں وہ جیل کے جریہ آئے اور چاہ حروب کے جریہ آئے وہ آپ ایک چیز اپنے دیماغ میں بھر لیجئے کہ وہ لائف ٹیم بہن ہے اس کا ٹریبل بہن ہے پھر ایمپلائیمنٹ ویجا پہ سعودی عرب نہیں جا سکتے ہیں اس کے آپ کے سپرینٹ وغیرہ نکلوا سکتے ہیں یا تو پھر جہا جات کے ٹیوٹر پہ جا کے سوال کر سکتے ہیں اپنا پاسپورٹ نمر بتا سکتے ہیں یا اپنے دیش میں جہاں بھی سعودی کانسلیٹر سعودی ایم بیسی وہاں کانٹک کر کے وہاں سے بھی پوچھ سکتے ہیں نہیں تو کئی لوگ ایسے ہیں جو لوگ آپ کو بتا دیتے ہیں چیک کر کے کہ آپ کا ٹریبل بین ہے کتنے دن کے لیے بین ہے وہ بھی پیپر نکلتا ہے جیسا ایک جٹ کا پیپر نکلتا ہے اور اس کے پاس سے میں لوگ سے جو نیوشکر کرنا چھنگ ہو جیدہ ائرپورٹ سے آ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے جیدہ میں کافی باریس ہو رہی ہے باریس کا پانی ابھی پہلے ایک طرح روڑ پہ بہر آیا ہے کئی جگہ انڈر پاس جو ہوتے ہیں اس کو بند کر دیا گیا ہے اور اور ائرپورٹ پہ بھی فلائٹ دیری سے جا رہی ہے تو ائرپورٹ آثورٹیز نے جو ہے ایک نوٹیفکیشن جا رہے کیا ہے کہ جو لوگ بھی ٹریبل کر رہے ہیں جیدہ سے یا جن کا کنیکشن ہے یا جیدہ ہوگی کہیں جانے والے ہیں تو وہ لوگ اپنی ائرلائنز میں جس کا بھی ان کے پاس ٹکیٹ ہے ان سے ایک بار بات کر لیں کسٹمر کے ائر میں یا آن لائن ان کا اسٹیٹس چیک کر لیں فلائٹ کہیں ڈیلے تو نہیں ہے تو ایکچوال فلائٹ کا ٹائم لوگ پتہ کر لیں پھر ائرپورٹ پہ آئے تو اچھا رہے گا ان کو جو ہے پریشان نہیں ہونا پڑے گا یا زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ maximum cases میں ایسا ہو رہا ہے کہ فلائٹ ڈیلے ہو جاری ہیں اور کئی بار کینسل بھی ہو جاری ہے تو یہ آنے والے دو تین دنوں تک جب تک باریس ہے وہاں پہ زیادہ باریس ہے تب تک یہ آپ کر رہی نہیں اگر آپ ٹریبل کرنے والے ہیں وہاں سے کسی بھی اپنے دیش جانے والے ہیں تو اور جس کے بعد سے یو اے ای کے یو اے ای کے اجمان اجمان ایک سہر ہے نا جیسے دوبائی اور سیارجہ وہاں پہ ویسے ایک سہر ہے اجمان اجمان میں ایک آدمی ایک ایسی آئی ناغرک بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے ایسی آئی ناغرک ہے اور وہ جو ہے سوسائٹ کا کوشش کیا ہے سوسائٹ کرنے کے لئے ایک بریز پہ چڑھایا اور وہاں سے نیچے کودنے کا کوشش کیا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں کہ پولیس والے لوگ ہو سکتا ہے جب وہ کودنے کی کوشش کر رہا تو پولیس وہاں پہ ہر جگہ پیٹرول لنگ کرتی رہے دیئے تو پولیس نے دیکھا اور اس کو کیسے بھی منایا پکڑا اور اس کو لے کے آیا چوہے ان لوگ لے کے آیا پولیس ٹیشن اور پولیس ٹیشن میں جب اس سے باتیں اسے پوچھا گیا کہ بھائی کیوں تم سوسائٹ کر رہے ہیں کہ یہ کرائیم ہے سب سے پہلے ٹیشن گھنے کوشش کیا ہے ایک گھنے کوشش کیا ہے کہ موڑی خونے واپرنی کیر موڑے کر دے گی چلی چاہیے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے چاہے وہ کتنی بھی بڑی کوئی بھی چیز ہو اس کے پاس میں آپ لوگ سے جو نیوشے کرنا چاہوں گا سعودی ملیٹری کے طرف سے آ رہا ہے سعودی ملیٹری میں جو ہے ایک لاکھ پد نکلنے والے ہیں ایک لاکھ ویکنسی آنے والے جس میں کاری سعودی نیشنل لوگ کام کریں گے اس میں سے چالیس ہزار جوپس ایسے ہوں گے جو سعودی کے یونگ ایسٹر وہاں پہ رہیں گے چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں تو وہ لوگ اس میں جو ہے ڈائریکٹ ہائر کیا جائیں گے چالیس ہزار لوگ تو یہ ان لوگ کے لیے اچھا ہے اور سعودی جیشنل کے لیے اور ان کے ملیٹری کے لیے بھی وہ لوگ ڈائریکٹ ہائرنگ کرنا شروع کر دی ہیں اس کے پاس سے فوٹبول کے ریگارڈنگ تھوڑا بات کر لیتا ہے آپ کو معلوم ہے مورک کو جو ہے پہلی بار کوئی عرم ڈیش جو ہے سیمی فائنل جیتا firefight کیا پھر اس کے پاسے مطلب سیمی فائنل firefight نہیں کیا quarterfinal firefight کیا کر کے سیمی فائنل میں پہنچ کیا تو quarterfinal firefight کیا اور سیمی فائنل میں پہنچ کر ہیں اور جو ہے مورک کو کا جو ہے فرانس سے ہونے والا ہے مرک کو آج دس بجے رات کو مرک کو آہ ویس فرانس ہوگا اور ارجنڈینا ویس کروٹیا ہوگا پاطر لئے دونوں match آج ہونے والے ہے اور اس میں سے جو جیتے گا وہ فائنل کے لئے کولیفائی ہوگا پھر فائنل کا ڈیٹ آناؤنس ہو جائے گا تو آج کا میچ کافی امپورڈن ہے مورکو کے لئے بھی اور ارجنٹین کے لئے بھی اور اس کے بعد سے میں لوگ اسے جب نہیں شیئر رہنا چاہوں گا رین کے ریلیٹڈ جو ہے ایک alert جاری کیا گیا ہے کہ مدینہ شریف ہو چہے جدہ ہو چہے ریاد ہو الجوف ہو حائل ہو یا قسیم ہو ان جب وہوں پہ جو ہے اگر آپ لوگ رہتے ہیں ہیں تو آپ لوگ کے لئے alert ہے وہاں پہ ہے بھی باریس ہو سکتی ہے تھنڈر اسٹروم کے ساتھ باریس ہو سکتی ہے یعنی پتھر بھی گیر سکتے ہیں ہو لے جس کو بولتے ہیں وہ بھی گیر سکتے ہیں اس کے بعد سے میں آخری نیوز آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہوں گا ایک ایتوفین ہاؤس میٹ سعودی عرب میں رہتی تھی یہ بہت ہی اچھا مطلب سمجھی ایک نیوز لگا میرے کو آپ ان کا فوٹو بھی دیکھ سکتے ہیں سعودی ناغریک ہر جگہ اچھے لوگ ہیں اور سعودی میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے بورے رہتے ہیں کسی کا نصیب خراب تو کفیل خراب مل گیا یتوفین ناغریک ہاؤس میٹ ہے وہ عورت اور وہ کام کر دی تھی ان لوگوں کے گھر میں عربی لوگ کے گھر میں اور وہیں پہ اس کو ایک پیرلائز کا اٹیک آیا اور اس کا ہاتھ پیردو ہے کام کرنا بند کر دیا وہ ویلچئر پہ ہے بیس سال سے وہ سعودی گھر والے اس کا سیوہ کر رہے ہیں اس کا علاج کا ہر چیز کا وہی لوگ بھر رہے ہیں بھر پایا کر رہے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں اور اس جو اتوفین عورت ہے جو ہاؤس میٹ ہے اس کا بھی یہی خواہیس ہے کہ میں انہی کے چھت کے نیچے انہی کے گھر میں میرا انتقال ہو اور میں یہی پہ دفن ہو جاؤں اور وہ لوگ کافی اچھے سے اس کا دیکھ بھال بیس سالوں سے کر رہے ہیں تو آج کی خبر کو بس ہی اچھا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ جو خبر ہے اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگے تو دوستوں میں جو ہے سیئر کیجئے کیونکہ میں گھر ملکیوں کے ویلریٹ جو بھی خبریں رہتی ہیں وہ اس چینل پہ لے کے آتے رہتا ہوں تو ملتے ہیں اسی کچھ اگلی ویلی میں تب تک کے لیے تھانکیو گیس تھانکیو فور واشنگ